ناظرین آدھاپ نیوز ایکسپریس دیکھنے والے تمام ناظرین کا نیوز ایکسپریس کی خصوصی پیشکش میں آپ کا خیر مقدم ہے بھائیسہ شہر میں گزشتہ رات معمولی موٹر سیکل حادثے کو لے کر جو فرخہ وارانہ تشدد پھوٹ پڑا تھا اور یہ واقعہ تیلنگا نامے جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا جس کے بعد پتھراؤں کا بڑے پہنانے پر سلسلہ شروع ہو گیا اور پھر آتیزدی کے واقعات شروع ہو گئے اور پھر ایک دوسرے پر حملے کیے گئے جس میں تیرہ افراد بشمول ایک سبنسپیکٹر محمد غوث کانسٹیبل غمنا یادوں کے علاوہ صحافی جن میں دیوہ یاریڈی ویجے روی پٹین پربھاکر کے علاوہ دگر اقلیتی افراد جن میں محمد سمیر محمد آیان بابو میہ کے علاوہ پرون چرن مہش سائنات شدید زخمی ہو گئے جن میں بابو میہ کو نظام آباد منتخل کیا گیا جبکہ دیوہ یاریڈی اور ویجے کو ہیدرباد منتخل کیا گیا جن کے حالت نازم بتائی جا رہی ہے جبکہ رات میں جو آتشگی کے واقعات میں جو نقصانات ہوئے ہیں جس میں مزید پنجیشہ کے اقبی حصے میں سید اسمان سید باری وحب بنارسی جن کا مکان سے متصل ملک سنٹر مجاہد خان کو بھی آگ لگا دی گئی اور محلہ ذلفخار میں محمد موسیٰ محمد ریاض کے مکانات کو آگ لگائے گئی جبکہ اسی محلے میں آٹو رکشہ کو بھی جلا دے گیا اور پرانے بزار میں کرانہ اسٹور کو بھی نظر آتش کیا گیا ایک اور کار کو بھی جلا گیا اس کے علاوہ ویوے کا نندہ چوک پر ٹریڈرز کو بھی آگ لگا دی گئی شیواجی چوک پر نرمل پر واقع یم آئی موٹرز کے علاوہ کھڑا شہران ہوتل کو بھی نشانہ بناتے ہوئے نظر آتش کیا گیا جبکہ بس سٹینڈ کے روبرو واقع چند دن خبل اسٹیڈ وینڈنگ شاپ جو منسپل کی جانب سے دونوں تفقوں کے تاجرین کو دی گئی تھی جو کل رات آتشگی میں جملہ آنڈ دکانات جل کر خاکستر ہو گئے اس کے علاوہ بس سٹینڈ کے خریب موجود ڈاکٹر محپال کی ایک کار کو بھی آگ لگا دی گئی اس کے علاوہ بس سٹینڈ مارکیٹیریا ذلفقار کے علاوہ دگر علاقوں میں موٹر سائیکلے آٹو رکشہ کو نظر آتش کیا گیا اور کئی گاڑیوں کو توڑ پھوڑ کی گئی جبکہ رات دیر گئے تشدد کے واقعات کی اطلاع کے ساتھ ہی عدل آباد ایس پی زلہ نرمل انچاج وشنو وائریر پولیس جمعیت کے ساتھ بہنسہ پہنچ گئے اور راما گنڈم کمیشنر ستینیارائن اور ایڈیشنل ایس پی رام رڈی ٹرینی آفیسرز کو بھی تحانیت کر دیا گیا انٹرنیٹ سرویس کو معتل کر دیا گیا اور افوام کا بازار گرم ہو گیا جس کی وجہ سے افوام رات تمام خوف کے ماحول میں دیکھے گئے کیونکہ پولیس پیٹرولنگ میں انتہائی تیزی کے ساتھ جاری تھی جبکہ رات میں ہی دفعہ ون فارٹی فور سیکشن نافذ کر دیا گیا اور پولیس کی بھاری تعداد کو بھیسہ طلب کر لیا گیا شہر کے مختلف مقامات پر توائینت کیا گیا فلک مارچ بھی بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے جبکہ پولیس ڈرون کمرے کے ذریعے شہر کے تمام حالات پر مکمل نظر مرکوز کیے ہوئے ہیں جبکہ آتشگی کو خابو کرنے کے لیے مختلف مقامات کے فائر انجنوں کو طلب کرتے ہوئے آگ کو خابو میں کیا گیا جبکہ پولیس نے اولین ساتھوں میں بلدیا کے عملے کے تاؤن سے شہر کے مختلف مقامات جہاں آتشگی کے واقعات ہوئے تھے جن کا ملبا ٹرکٹروں کے ذریعے صاف کرا دیا پولیس کی جانب سے رات سے ہی حالت کو خابو میں کرنے کے لیے متحرک ہو کر خابو میں کیا دونوں نوجوانوں اور عرقہ نے بلدیا کو گرفتار کیا جا رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ سو سے زائد دونوں طبقوں کے افراد کو حراست میں لیتے ہوئے پوستود جاری ہے اس کے علاوہ متاثرہ مقامات پر موجود سی سی ٹی وی کیامروں کی نشاہندگی کرتے ہوئے خاتیوں کو گرفتار کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں جبکہ آٹی سی بس سرویس اور تجارتی اداروں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا اور شہر میں مکمل سنناٹ اچھا گیا کرفی جیسے حالات دیکھے جا رہے ہیں جبکہ شہر پولیس چھونی میں تبدیل ہو چکا ہے جبکہ سی پی راما گنڈم ستی نارائن زلہ انچاج اسپی وشنی ویری کے نگراری میں ہر علاقے میں فلیگ مارچ کرتے ہوئے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں شہر کے حالات خابو اور پرامن ہیں اس موقع پر زلہ اسپی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بہنسے کے حالات مکمل خابو میں ہیں اور جو بھی اس واقعے کے ذمہ دار ہوگا اس کو بخشا نہیں جائے گا انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ فاؤن پر دھیان نہ دے اور کسی بھی طرح کی تلہ فوری پولیس کو دے پولیس خاتیوں کو بخشے گی نہیں جو بھی ہوگا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی جبکہ نائب صدر نشین بلدیا بہنسہ محمد جابیر حمد اور عراقی نے بلدیا جن میں فیض اللہ خان فلور لیڈر مجلس امتیاز اللہ ایڈٹ کے علاوہ دگر رات دیرگے تک شہر خلب میں موجود مارکٹ ایریا وہ پولیس ٹیشن کے قریب رہ کر پولیس سے ربط بناتے ہوئے حالات کو بنائے رکھنے میں کافی متعرک دیکھے گئے اس کے علاوہ ہیومن ریڈز کے ذمہ داران جن میں سید مغدو مولی سید باسیت کنٹرکٹر کے علاوہ دگر موجود تھے جبکہ زلہ کلیکٹر نرمل مشرف علی فاروخی دو پھر کے آخوات میں بھینسے کا دورہ کرتے ہوئے کل ہوئے تشدد کے واقعات کا مکمل جائزہ لیا ان کے ہمراہ ایڈیشنل کلیکٹر ہیمن بورڈ کھڑے بھی موجود تھے جبکہ آئی بی گیسٹ ہارٹ میں زلہ کلیکٹر پولیس کے عدداران جن میں سی پی راما گنڈم ستن آرائن انشاء جلہ ایس پی وشنیو ویریر جلہ ایڈیشنل ایس پی رام ریڈی کے علاوہ دگر عدداران کے ساتھ حالت پر گفتگو کرتے ہوئے خاتیوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کی ہدایت دی بعد ازا راما گنڈم پولیس کمیشنر اور جلہ ایس پی نے بھینسہ شہر کے متاثرہ مقامات جہاں آتیش گینی کے واقعات ہوئے تھے نقصانات کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھے گئے بعد ازا ستن آرائن سی پی نے میڈیا کو بات آیا کہ سی سی کیامیروں کے ذریعے خاتیوں کی نشندگی کی جاری ہے اور حالت مکمل خوابوں میں افعاؤں پر توجہ نہ دے پولیس سے اپنا تاؤن بنائے رکھے پولیس میں پاکٹ سلو اکرائیتے ورول زرگیہ آوکا سون دی نارم پبلک کی سیٹی کی انٹرفیر اوٹم دی ایبان دی اوٹم نانا دانگر اچھا 20pwives inea میں پبلک شیر کے پی foon ر millennials پبلک پیس دان میرے چا槍 кто لگ swate کم اچھا کام کامı puppy ỏٹم پی ٹہ ense آخر hustru موسیقی 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 موسیقی